ہمارے ساتھ بابر منظور دگل صاحب ایکس پریزیڈنٹ ہیں جی باہر کے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر علیکم سلام سر کیا حال جال ہیں شکر ہے بہت مربانی آپ نے ہمیں آن لین لیا سر کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ اتنی بڑی ریلی ہے اجاز سلطان مدیشہ صاحب کی قیادت میں یہ جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر یہ امران خان کی ایک کال پر عوام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر باہر نکل آیا ہے عوام کے سمندر کے آگئے کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی عوامی سمندر باہر آ چکا نکل چکا ہے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی جیت قوم کی ہوگی جیت امران خان کی ہوگی جیت اجاز سلطان بندیشہ کی ہوگی عجیب میں ناظرین آپ کو بتاتا جنوں کہ بہت بڑی ریلی ہے بیٹھے ریلی کے حالے سر آپ بتائیے گا کہ یہ جو ریلی آپ کے جاری ہیں ماشاءاللہ بہت بیڑی ریلی ہے اب آپ کو ایڈواز مبارک بات دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت بہت بین کریں گے کیا کہنا چاہیں گے اس ریلی کے حالے سے اور مران خان کی سکال کے حالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ جو ریلی ہے اس کا انعقاد عمران خان صاحب جنور پاکستان تحریک انصاف کی حدایت پر کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی الیکشن کمبین کا آگاز کیا گیا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ایک لمبی جدوجد کر کے اس ملک میں ایک ایسا نظریت دے دیا ہے جس نظریے بے کام آدمی غریب آدمی مظلوم آدمی جس بے روزگار آدمی کے لیے جہاں رستے کھلے ہیں دروازے کھلے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نیا پاکستان بن کے اور اس قوم کا قوم کے مسائل کا خاتمہ ہوگا یہاں غربت کا خاتمہ ہوگا بے روزگار کے خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ ایک مضبوط اور مستقم پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی سار اس یوت کے لیے کیا کہنا جائیں گے جو عمران خان کے لیے نکلیا جو آپ کے لیے نکلیا ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس تحریک ہے اس تحریک میں سب سے جو اہم اور میجر کردار ہے وہ یوت کر آیا ہے اور یوت نے ہمیشہ عمران خان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی یوت نے ایک عمران خان کے بیانیوں کو منشور کو موقف کو منوا کے چھوڑا ہے اور الحمدللہ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد کی اسی یوت نے رکھی ہے تینکیو سر تینکیو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور بھی لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے نارے لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ گرہے ہیں جی ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام جی اچھا سر بتائیے گا یہ ریلی میں ماشاء اللہ دیکھ رہا ہوں بہت بڑی ریلی ہے جو پی ٹی آئی کی نکل رہی ہے اس ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور پی ٹی آئی کے ان جلسوں کے حوالے سے سارے ملک میں نکل رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج یہ جو عبام کا جمع گفیر ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی دور ہے جو آنے والا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک ہے جو ملک ہے یہ خان صاحب کے جو ہے وہ ان کے انڈر ہی کام کر کے یہ ترقیق میں حاصل تیہ کرے گا اور جو یہ آج معاملات بنے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی اچھے یہ بتائیے کہ ملک میں الیکشن ہوں گے کے نہیں ہوں گے جو آپ تو ماشاءاللہ جلسے نکال رہے ہیں فرض کریں الیکشن ہی نہ ہو پھر بات سیدھی سے ہے آج کروالے الیکشن ایک مہینے تک کروالے ایک سال تک کروالے جب بھی کرائیں گے انشاءاللہ عمران خان ہی آگیا ہے گا وزیراعظم وہی ہوگا عبام کا فیصلہ عمران خان ہے یہ چوروں لٹیروں ڈاکووں کا وقت گزر چکا ہے اب انشاءاللہ عمران خان نہیں آنا ہے بات سیدھی سے بات پورا ملک جام کار دیں گے پورا ملک یہ قوم بچاری پہتے پارو چھولے چاپ دی پھیر دی ہے پاک قیادت کو ٹھیک آرہا بگلے ٹھک دی پھیر دی ہے ایک غریب تا بال گواچا لپن کوئی بھی تریا نہیں ایک کڑی تا لاؤنگ گواچا فرکتر لپن بڑی بات ہے جی وہ کہہ رہے ہیں آج کروالے کل کروالے الیکشن ہی نے کروانے پڑیں گے اور جب الیکشن ہوں گے انشاءاللہ جیت جو ہے یہ تمام پی ٹی آئی کے ٹیکرز کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ہوگی انشاءاللہ آجی ناظرین آمی صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی اجاز سلطان مندیشے کے جلسے میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہ یوتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جلسے کے حوالے سے اور عمران خان کی ریلیوں کے حوالے سے اسلام علیکم سیر سر بتائیے گا جو پورے ملک میں جو ہے عمران خان نے ریلیوں کا جلسے جلوسوں کا اعلان کیا ہے الیکشن کی تیاری کا اعلان کیا ہے اسے حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پورے زور سے اس طرح ہمیں پورے حکم بنائیں گے پی ٹی آئی کی اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیسے عمران خان آیا ہے آپ کیا کہتے ہیں جتنا جو شو فروچ ریلیوں میں ہے کہ عمران خان جیت جائے گا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگا کو بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا ہر دیکھا پی ٹی آئی کا جلا ہوگا انشاءاللہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا